رحمان الرحیم نحمده و نصلي على رسوله کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب ظہر الفساد في البر والبحر بما تسبت ایج الناس لیوزیقهم بازالذی عاملو صدق اللہ العظیم بزرگو اور دوستو ماہو اور بہنو اللہ تعالی اس پوری کائنات کے خالق بھی ہے مالک بھی انسان ہی نہیں جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی ہے وہ اللہ تعالی کی ملکیت ہے اور کوئی بھی سانع یعنی کسی چیز کا بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کی تباہی اور بربادی برداشت نہیں کرتے کہتے ہیں نا کہ جس چیز کے اوپر انسان کیا انسان کی جان یا مان لگا ہو اس کی اہمیت اس کی قدر و قیمت اسے معلوم ہوتی وہ اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پوری کائنات کے بنانے والے پیدا کرنے والے سمالنے والے اور اس کو باقی رکھنے والے تو اللہ تعالی کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بنائی ہوئی چیز خراب ہو تباہ و برباد ہم لوگ محنت کرتے ہیں پیسہ پیسہ جوڑتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کوئی کاروبار کھڑا کرتے تو اس کاروبار سے ہمیں کتنا لگاؤ ہوتا ہے اس کی ترقی کے لیے اور آئندہ وہ محفوظ اور باقی رہے اس کے لیے ہر ممکن جتن کرتے تو اللہ تعالی اس کائنات میں کسی بھی طرح کی خرابی یا تباہی و بربادی آئے یہ اللہ پاک کی منشا کے خلاف اسی لیے حدیث بات میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ کہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے جیسے ہمارا کمبہ ہوتا ہے فیملی ہوتی ہے ہمارا اپنا پریوار ہوتا ہے ظاہر بات ہے ہم اپنے گھر کے لیے اپنے گھروانوں کے لیے کیا آسائش کیا سہولت ہیں کیا اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں اس کی ہم جدو جہد اور پوشش کرتے ہیں ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے محبت ہوتی ہے اولاد کتنی ہی نالائک کیوں نہ ہو کسی نہ کسی درجے میں ماں یہ چاہتی ہے کہ یہ پریشان نہ ہو یہ دکھی نہ ہو ماں ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ کائسہ بھی ہو لیکن اچھی حالت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوہ ہنائن کا موقع تھا یہ وہ مارکہ تھا جو مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ کے قریب ہنائن ہے طائف ہے اور ایسی کئی بستی آئے اس بستی کے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قبیل ہنائن ہے اور بلو کلد ہے اس پر حملہ کیا جائے اس لیے کہ ان کا انکار اور اسلام اور مسلم دشمنی حق سے زیادہ تھی تو ان کا اس کا تداروب کرنا اور ظلم و زیادتی سے روکنے کی کوشش کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ذمہ داری تھی جب یہ مارکہ پیش آیا تو ان لوگوں نے اتنی تیاری کی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ ہزار کا لشکر تھا لیکن انہوں نے اس طرح حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم مکھڑ گئے اور ایک بڑی تیداد مسلمانوں کی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے اسی موقع پر آپ نے یہ بات فرمائی تھی انہا نبی یو لا کذیب انہا ابنو عبد المطلب کہ میں اللہ کا نبی ہو جھوٹا نبی نہیں ہو اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہو عبد المطلب آپ کے دادا تھے مکہ کے سردار تھے ان کی بہادری اور جوہ مردی کے قصے عربوں میں مشہور تھے ظاہر بات ہے کوئی ایسای سردار نہیں بن جاتا اس میں کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے تب جا کر لوگ اس کے وقت اعتراف کرتے کوئی بھی اہرہ غیرہ آئے اور قوم اس کو اپنا سردار بنا لے ایسا نہیں ہوتا عبد المطلب کا پورے عرب میں اپنا ایک مقام تھا تو حضور نے اس موقع پر یہ بات کہی کہ میں اللہ کا نبی ہوں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں آپ نے میدان نہیں چھوڑا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ انسار اور مہاجرین کو آواز دو حضرت عباس کے مطالق آتا ہے کہ وہ جہیر السود تھی بہت بلند آواز سے اور میلوں تک ان کی آواز سنائی دیتی تھی اللہ نے یہ کمال ان کو عطا کیا تو حضور کے چچا حضرت عباس نے آواز لگائی یا لن انسار یا لن مہاجرین جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو جو انسار اور مہاجرین تھے یعنی مدینہ کے رہنے والے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے والے وہ سب واپس آئے جو میدان چھوڑ چکے تھے وہ واپس آئے پتہ مکہ کے بعد آپ کے ساتھ اس غزوے میں ایسے بھی بہت لوگ شریک ہو گئے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے جب حضرت اباس نے آواز لگائی تو پھر انسار اور مہاجرین کو احساس ہوا کہ ہم نے میدان جنگ چھوڑی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ واپس آئے اور پھر مقابلہ ہوا یہ جنگ مسلمان جیت گئے تو اس موقع پر قبیل ہنین اور بنو کلب کے جو لوگ آئے تھے ان کی تیاری یہ تھی کہ جب وہ آئے تھے تو اپنے بیوی بچے اپنا سارا مال سارے جانور لے کر آئے تھے کہ آدمی میدان چھوڑ کے بھاگے گا تو کہاں جائے گا بیوی بھی یہی ہیں بچے بھی یہی اور سارا مال بھی یہی ہے تو یہ تیہ کر کے آئے تھے کہ ہم بھاگیں گے نہیں وہ اتنی جوہ مردی سے لڑے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے بعد میں اللہ نے فتح عطا کی تو بہت بڑا سرمایہ چالیس ہزار سے زائد بکریاں سات ہزار سے زیادہ اونٹ مال غنیمت میں آیا جو درہم و دینار آئے وہ اس کے علاوہ تھے جب گریفتاریاں شروع ہوئیں تو پھر قبیلے کی خواتیم کہو بچے کہو سب ہی گریفتار ہوئے مثلے کہ وہ سب لے کر آئے تھے اس موقع پر ایک عورت کے تعلق سے صحابہ کرام نے تذکرہ کیا کہنا کہ رسول اس کا دودھ پیتا بچہ بھندر میں کہیں گم ہو گئے اور یہ اپنے بچے کے لئے ایسا رو رہی ہے کہ اس کا رونا تڑپنا اس کا بلبلانا اور چلانا دیکھا نہیں جاتا حضور پاک نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو تلاش کر لوگوں نے تلاش کرنا شروع اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ نے اس خاتون کو گلایا اور یہ بچہ اس خاتون کے سکر دکھیا جب اس عورت کو اپنا دودھ پتا بچہ ملا تو اس نے اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کر کے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے بھیج کر کے جس طرح اس نے محبت کا اظہار کیا تو دیکھنے والوں کو حیرت ہونے لگی کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت حال دیکھی تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے دیکھتی ہوئی آگ میں ڈالے گی لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے اس کو اتنی محبت ہے یہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو دیکھتی ہوئی آگ میں کیسے ڈالے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات رشاد فرمائی تھی کہ اللہ ارحم على عبد من امہ سبعین درجہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہے اس سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتے ہیں جب ماں اپنی اولاد کی پریشانی برداشت نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پریشانی کیسے برداشت کرے قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے زہر الفساد فی البر والبح بما قصبت اید ناس زمین و آسمان میں خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے جو نقصانات ہو رہے ہیں اور جو حالات برپا ہیں چاہے بارش کا نہ ہو نہ ہو گھروں پر بلڈوزر بلڈوزر کا چلا دینا ہو اور سالوں کی برسوں کی کمائی کو تباہ و برباد کر دینا ہو جان کی بربادی مال کی بربادی عزت و عبرو کی بربادی آج پورے دیش میں آپ دیکھ لو منی پور سو دن سے زیادہ ہو چکا ہے دیڑ دو سو لوگ مارے جا چکے خواتیم کو بے کپڑا کر کے سڑکوں پر گھمایا اور پھرایا جا رہا ہے ظلم و بربریت کا ننگا نا جاری ہے سرکار کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں یہ تو سرکار کی پالیسی ہے وہاں مسلمان بہت تھوڑے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کا جانا ہوا نہیں ہوا میں گیا ہوں بہت تھوڑے مسلمان ہیں وہاں پر ہندو سماج کے لوگ ہیں اور عیسائی کرسچن سماج کے لوگ ہیں یہ ہندووں کی اور کرسچن لوگوں کی لڑائی ہیں تو کرسچن یعنی عیسائی مذہب کے ماننے والے یہ پہاڑوں میں جنگلوں میں قبائل قبائلی لوگ ہیں اور ہندووں کی کھلے عام حکومت کی سرپرستی میں یہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ نوح میں ہریانہ ہے یوپی کے بعض علاقے ہیں مسلمانوں پر کھلے عام بلڈوزر چلایا جائے کوئی قانون کی پازداری کرنے والا نہیں آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا پولیس نے انکاؤنٹر میں 183 لوگوں کو مار آئے سپریم کورٹ نے اس کی ریپورٹ طلب کی کہ 183 لوگوں کا جو انکاؤنٹر ہوا ہے جن کو پولیس نے گولی مار کر مار دیا ان کی ریپورٹ مانگی آج ملکوں کے حالات انتہائی سنگین ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا لیکن ہمارے مہاراست کے مالے گاؤں ناسک زلے کے حالات اچھے نہیں ہیں ہم ہم لوگ مالے گاؤں میں بڑی تعداد میں ہیں اس لئے ہمیں آس پاس کی گرد و پیش کی ہمیں خبر نہیں میں ڈرانا نہیں چاہتا بتانا چاہتا ہوں حالات ایسے ہیں کہ آپ گھومنے پھرنے کے لئے فنا جگہ آبشار ہے فنا جگہ ڈیم ہے فنا جگہ تالاب ہے فنا جگہ کسی بزرگوں کا مزار ہے جس کو دیکھو گھر والوں کو رکشے میں بٹھایا کھانا پکایا لے کر وہاں پہنچ گئے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ٹیبل ٹیبل سڈ چوبل چوبل سڈ ہمارے بچے کہیں بھی نکل جاتے ان کا پلان ہے ہمارے بچے جائیں گے مار کھائیں گے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہماری بہنیں بیٹیاں جائیں گی کبھی اگر بیابر ہوئی تو ہم لوگ کیا کریں آنے والے دنوں میں الکشن ہے اس الکشن کے پیش نظر آج کی موجودہ حکومت اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ اس نو سال کے عرصے میں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر نفرت کا ماحول فرقہ پرستی کا ماحول بنا دینے کی وجہ سے آج ہم بھی محفوظ نہیں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ہم کو فکر ہی نہیں رہتی ہم کو اپنے نقصان کا حساس بھی نہیں رہتا ہم بولتے ہو ہوگا دیکھا جائے گا یہ کہ اعتبار سے اچھا بھی ہے کہ ہم لوگ ڈرتے نہیں ہم لوگ ڈرتے نہیں ہم دو ہمارے دو یہ ہمارا حال نہیں ہمارے یہ الحمدللہ اللہ کی عطاو بخش سے دو پانچ سات بچے رہتے دس بچے رہتے ایک آگ دو اگر گئے بھی بہت ہوئے تو دو رہتے ان کے ایک یا دو گئے تو ان کا خاندان ہی ختم ہو جاتا ہو تو وہ ہم سے زیادہ ڈرتے ہم سے زیادہ ڈرتے اور ظاہر بات ہے مسلمان ڈرتا نہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر حالات آئے تو مار کے مرتا ہے ایسے ہی نہیں مرتا یہ بات سمجھتے ہیں وہ تو در کا جو ماحول ہے ملک میں جو حالات گورنمنٹ بنا رہی ہے وہ ایسے ہی حالات ہیں کہ ہماری جان پر بھی آ سکتی ہے مال پر بھی آ سکتی ہے عزت و عبرو پر بھی آ سکتی گورنمنٹ کی جو اپنی ریپورٹ ہے انہیں سرک رہی بے روزگاری مہنگائی اور بھائی چارگی کا جو ماحول تھا وہ ختم ہو گئے مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہمارا حال تو یہ تھا کہ ہم پہلے بھی نوکری نہیں ملتی تھی آج نہیں ملی تو کیا فرق پڑ مہنگائی اگر ہے تو صرف ہمارے لئے نہیں دودھ کا بھاو اگر اسی روپیہ لیٹر ہے پیور دودھ کا تو ان کے لئے بھی ہے گہوں ڈال چاول سبزی اگر مہنگی ہے تو ان کے لئے بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم 20% ہم 80% تو ظاہر بات ان کے 80% کو بھی یہ مہنگائی جیل نہیں پڑ رہی سب کے گھر کا بجٹ بگڑ گیا ظاہر بات ہے زندہ بات مردہ بات سے آدمی کتنے دن گھر چلائے گا اس سے تو گھر چلتا نہیں تو ایک عام سا ماحول ہے نفرت کا ماحول فرقہ پرستی کا ماحول اور غیروں کے نشانے پر ایک مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورا کفر چاہے پھر وہ ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو کرشن ہو اور بھی کسی سماج کے ماننے والے جب اسلام کی بات آتی ہے تو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں تو ٹارگٹ ہم ہے ہمیں پتہ نہیں ہے اس لئے ہم مطمئن ہیں ورنہ جو کوششیں ہمارے خلاف ہم کو مٹانے کی کی جا رہی ہے آج ہمارے اکابرین کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے جمعیت علماء کے ذمہ داران ہو مسلم پرسن اللہ بورڈ کے ذمہ داران ہو ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا پورا دیش دہکتی ہوئے آگ پر ہے منیپور بہت دور ہے بورڈر ہے ہندوستان کا لیکن آپ اندازہ کرو اگر سو دن کا کرپیو مانے گاؤں میں لگا ہوتا اور خدا نہ خواستہ یہ حالات اگر مانے گاؤں میں ہوتے تو کیا ہوتا کہ ہماری جان بھی محفوظ نہیں گھر جلا دیے جا رہے دکانیں لوٹ لی جا رہی ہیں خواتین کو بے کپڑا کر کے سلکوں پر گھومائی جا رہا ہے اور وہاں کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ایسے ایک دو واقعات تھوڑی ہیں ملک میں سائکڑوں واقعات ایسے اس ماحول میں منی پور کے لوگ سو دن سے زیادہ ہو گئے رہ رہے دو چار دن کا کرفیو لگتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہے تو یہ جو حالات ہم پر ہے اور یہ تباہی اور بربادی اور اسی میں بارش کا نہ ہو نہ یہ حالات بلا وجہ تو نہیں آتے جب اتنی ظلم و بربریت ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل کام جاتا ہے جن خاندانوں پر عورتوں کی باپ کے سامنے بھائی کے سامنے عزت دوپی جا رہی ہو اور ان خواتین کے سامنے ان کے باپ اور بھائیوں کو گولی مار کر کے انہیں ختم کر دیا جا رہا ہو سوچو کیا حالات ہو یہ درد اس سن کر کے ہم کام جاتے ہیں تو یہ کیسے حالات ہے اللہ نے اس کوری کائنات کو بنایا ہے ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہم بھی اللہ کے مملوک ہے اللہ ہمارا مالک ہے جب یہ ہو رہا ہے تو کیا اللہ کو اچھا لگ رہا ہوگی ظاہر بات ہے اللہ اس ظلم و بربریت کو برداشت نہیں کرتا اسی لئے تاریخ یہ کہتی ہے کہ کفر کے ساتھ تو حکومت کو اللہ باقی رکھتا ہے شرک کے ساتھ اللہ حکومت باقی رکھتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا پھر وہ چاہے ملک کا وزیر عظم ہو چاہے ریاست کا وزیر عالی ہو چاہے کسی کارپوریشن کا میئر ہو چاہے کسی منسپلٹی کا صدر بلدیہ ہو چاہے کسی ادارے کا محتمیم ہو کسی اجیو کا صدر ہو اور چاہے کسی گھر کا کوئی سرپرست ہو ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا ہمیں اپنے گھر سے لے کر کے اوپر تک سوچنا ہے جائزہ لینا ہے آج ہمارے گھروں میں بھی بہت ظلم ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سرپرست ہوتے ہیں ساز بولو سسر بولو باپ بولو ماں بولو گھر میں کیا ماں ہو لے ان کو پتا ہے ابھی تھوڑی دیر نماز سے پہلے ایک فون آیا ایک خاتون بتانے لگی کہ میری ساس آتے جاتے مجھ کو لات مارتے رہتی کہ میں سوتی ہوں تو مجھ کو لات مار کے اٹھاتی سونے نہیں دیکھ یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے ظاہر بات ہے یہ ظلم ہے یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے یہ ظلم ہے اور ایسے معاملات کو اللہ برداشت ہم اپنے ماتاتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو ہمارے اوپر بھی تو کوئی ہے نا وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا ہم اپنے ماتاتوں کے ساتھ اگر غلط سلوک کریں گے ظلم اور زیادتی کریں اللہ اس کو برداشت نہیں کر ماباپ ہوتے ہیں ایک بیٹا جو کماتا ہے اس کے بڑے ناز نخرے اٹھائی جاتے ہیں گھر میں دوسری جو اولاد ہیں بیٹے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ فرق سب کو دیکھ کے آتا ہے کہ جس بیٹے نے جس بیٹے سے لگاؤ ہے وہ ہے اس جوتوں میں ڈال بٹتی ہے پیسے پیسے کو ان کو ترسایا جاتا ہے یہ ہمارے گھر میں ظلم و بربریت کا ماہود ہے اللہ اس کو برداست نہیں کرتا آج ہم بارش کے عنوان سے اور حالات حضرہ کے عنوان سے جمع ہوئے ہمیں اپنے گریبان میں سر ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ بارش بلا وجہ نہیں روکیے ہم پر ظالم حکمرہ ایسے ہی نہیں مسلط ہوگئے غور کرنا ہوگا حضور اپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمال تمہارے عمال تمہارے حکمرہ جیسے زمین سے عمال آسمان پر جاتے ہیں آسمان سے ویسے ہی فیصل زمین پر نازل کیے جاتے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ ظلم پرداشت بھی نہیں کرتا ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں سر ڈال کر دیکھنا ہوگا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی دوسروں کو مت دیکھو ہم تو ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے پرنایا سب سے پہلے انصاف اپنے آپ کے ساتھ کرنا چاہئے ہم گناہ کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے دوسرا آدمی گناہ کرتا ہے سنو وہ چوری کرتا چوری تو میں بھی کرتا نا بھولے وہ جوہ کھیلتا ہے میرے گھر میں بھی لوگ جوہ کھیلتے یعنی میں میرے گھر کی بات نہیں کر رہا اپنے سب کی ہمارے گھر میں اگر بنے دار ہے تو کوئی بات نہیں دوسرا کوئی اگر کرے تو چرچے کا موضو بن جاتا تین چار دن پہلے کی تیرے پاس آیا آ کر بننے لگا میرے لڑکا ایسا ہے ہزاروں میں ایک ہے موضو کیا نام ہے تیرے لڑکے وہ نام بتا ہے موضو تیرا لڑکا تو گانجا بیچتا ہے تیرا لڑکا تو سب کتا گولی بیچتا ہے ساری نشاور چیزیں بیچتا ہے اور تو آگر تیرے لڑکے کی تعریف کر رہے موضو تیرا لڑکا تو نام آدمی ہے جس کو نئی معلوم ہوگا نئی معلوم ہوگا یعنی دوسرے کریں تو غلط ہم کریں ہمارے بچے کریں ہمارے جان پہچان کی لوگ کریں تو سب صحیح حضور نے فرمایا سب سے پہلے انصاف اپنے آپ سے کرنا چاہ اور انصاف بہت مشکل ہے دو دھاری تھلوار ہے چلا تو ادھار یا ادھار کٹنے کٹنے برسوں پہلے آزاد نگر پولیس ٹیشن سے مجھ کو فون آیا کہنے لگے کہ ایک چور پکڑا گیا اور وہ بول رہا ہے میں مکتی صاحب کا معلومات تو لیلو کہ اپنا بھانجا ہے نہیں ہے وہ نام بتایا تو میں نے دور تک دیکھا کہ سگی بہن جان دو رشتے میں کوئی بہن ہوگی اس کا لڑکا ہوگا تو کوئی نہیں تک میں اللہ کا شکر عدا کی منا کہ الحمدل اللہ تو میں نے پی آئے کو کہا میں نے کہ صاحب اگر چور پکڑا جاتا ہے تو اس کو کتنا مارتے آپ اس سے ڈبل مارنا اگر دس پٹہ مارتے ہو تو بیس پٹہ مارنا ظاہر بات ہے میرا بھانجا ہے اور اس کی وجہ سے پورا خاندان بتنام ہو گا وہ ڈبل مارنا اس کو تو وہ بھی حیران ہو گیا میں نے گا میرا بھانجا ہے وہ چوری کرے تو میری بتنامی ہے اس کو ڈبل مارو ایک مچھلی پورے طلاق کو گندہ کر دی سب سے پہلے انصاف اپنی ذات سے کرنا چھئے دوسروں کا گناہ دکھتا ہے اپنا گناہ چھپایا جاتا ہے اس لئے دوسروں کا گریبان جھانکے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا گریبان دیکھو نا اپنے گھر کا ماحول دیکھو اپنے بیوی بچوں کو دیکھو خود بھی دیندار بنو یعنی واقعی دیندار بنو اپنے گھرانے کو بھی دیندار بناؤ نمائشی نیکی نہیں واقعی ہمارے گھر میں دینداری رہنا چاہیے آج ضرورت اس روکی زمین سے جیسے عامال آسمان پر جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ویسے ہی فیصل زمین پر آتے ہیں اس لئے اگر بارش روکی ہے بد امنی کا ماحول ہے جان مال عزت و عبر اگر خطرے میں ہے تو بلا وجہ نہیں ہم مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اپنے عامال کا جائزہ لینا ہوگا آج کے جو حالات ہیں ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے حضور کی وہ بات جب ماحول مکی تھا صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کریں تو حضور نے فرمایا صلو اللہ العافیہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو جان کی مال کی دین و ایمان کی عزت و عبر کی حفاظت اللہ سے مانگتے رہو صلو اللہ العافیہ اللہ سے مانگو لیکن جب نہ چاہتے ہوئے بھی آمنہ سامنا ہو جائے تو پھر بزدلی کی موت نہیں پھر مقابلہ کرو آج ہم انہی حالات ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اگر کوئی چڑھ کر کے آئے گا کوئی ہمارے گھر پر آئے گا جب ہماری جان مال عزت و عبرو پر بنائے گی تو پھر در اور خوف نہیں پھر تو جو ہماری شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہو لیکن دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں کوئی کمپرمائز آج ہم کو نماز سے نہیں روکا جا رہا ہے ہم مسجد میں آکے نماز پڑھ سکتے کتنے لوگ نماز پڑھتے حالات بدل گئے اب ریلوے سٹیشن پر نماز پڑھنا مشکل ہو گئے ائرپورٹ پر نماز پڑھنا مشکل ہو گئے جو لوگ سفر کرتے ان کو پتا ہوگا لیکن آج مسجد میں تو نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا ہے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہم غیروں کو کیا الزام دیں گی ہم کو روزہ رکھنے سے کون رکھتا ہے زکاة دینے سے کون رکھتا ہے آج عمرہ کرنے سے کون رکھتا ہے سچ بولنے سے کون رکھتا ہے کیا کوئی ہم کو جوا کھیل نماز پر مجبور کرتا ہے شراب پینے پر مجبور کرتا ہے زنا کرنے پر مجبور کرتا لیکن کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے تو یہ جو حالات ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی ہے اللہ ہم سے ناراض ہیں اللہ کے غزب اور اللہ کی ناراضگی کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ظہر الفساد و فی البری و البحر خشکی و تری میں جو فساد پھیلا ہوا ہے بیما قصبت ایدی ناس یہ لوگوں کی پدعمالیوں کی وجہ سے لیوزیقہم بازل لذی عملو ہر گناہ کی اللہ سزا نہیں دیتا کچھ گناہ ہے جس پر اللہ نے پکڑ کیے اگر تمام نافرمانی اور گناہوں پر اللہ پکڑ کرنے لگے اور سزا دینے لگے تو جینا مشکل ہو جائے گا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا تو کسی اور کو الزام دینا ہماری شریعت کا مزاج نہیں ہے ہمیں اپنے گریبان پر سر ڈال کر دیکھنا چاہیے ملکوں کے موجودہ حالات میں ہمارا طرز عمل بہت موسیر ہے اور ہمارے ہی کاموں کی وجہ سے یا تو ہم کو بھلائی نصیب ہوگی یا ہمیں نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا مالے گاؤں کے لوگوں کو خاص طور پر میں کہوں گا کہ قرب جوار میں ادھر ادھر ڈبل ٹیبل چوبل سن جانے سے پریز کریں دیہاتوں میں جانا لوگوں کے کھیتوں میں گھج جانا اور ہل اسٹیشنوں پر جانا بزرگان دین کے مزارات پر جانا آج لوگوں نے ٹارگٹ کر رکھا ہے آپ جاؤگے مار کھاؤگے آج کی ریپورٹ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سادش قرب جوار میں ہے کچھ لوگوں نے بتایا کہ گھر کے لوگوں کو رکشے میں بھر کے کھانے کا سامان لے کے پہنچ گئے ایک جگہ وہاں پر جو ہے ہندو تنظیموں کے لڑکوں نے گیر لیا بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کر کہ ان کو وہاں سے واپس کیا گیا کہ تم لوگ نکلو یہاں سے مالے گاؤں کے لوگ اور خدا نہ خواستہ اگر ان کو مارا جاتا عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی تو کیا ہوتا میں ڈھرانی رہا ہوں احتیاط حالات کے پیش نظر یہ احتیاط تقاضہ ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اپنی دینی زندگی بھی دیکھنا ہے اپنا بھی جائزہ لینا ہے اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے یہ ہم کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے حالات بدل جائیں گے حالات کب بدلیں گے جب زمین سے اچھے آمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے اچھے فیصلے نازل ہوں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندوں کے دل اللہ پاک کی دو املیوں کے درمیان یعنی اللہ کے قبض قدرت میں ہے اللہ جس طرف چاہیں گے اس طرف دل کو پھیر دیں گے آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ دل پھیر دے گا ان کو ہم سے ہمدردی اور محبت ہو جائیں اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے اس کائنات میں کس کی چلتی ہے اللہ کی چلتی ہے کس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا کوئی آپ کے کام نہیں آئے لکھ کے رکھ لینا ہم نے اگر اپنے آپ کو نہیں بدلا کوئی بھی ہمارا نہیں یہ سمجھ کے چلنا حالات کے پیش نظر ان باتوں کو سن کر کے قبول کرنا عمل میں لانا ضروری ہے حدیث پاک میں آتا ہے ہر گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہر گناہ کی ایک نحوست ہوتی کہ جب آدمی بدعہدی کرنے لگتا ہے وعدہ خلافی کرنے لگتا ہے تو دشمنی وجود میں آتی دشمنی وجود میں آتی قتل غارت گری بڑھتی ہے اور جب بے ہیائی عام ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے دشمنی عام ہو جاتی ہے اور جب مالی حقوق کی ادائیگی میں بندہ کوتا ہی کرنے لگتا ہے کہ باپ کا حق ادا نہیں کیا ماں کا حق ادا نہیں کیا بیوی کا حق ادا نہیں کیا بچوں کا حق ادا نہیں کیا پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا جب مالی اعتبار سے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوتی ہے اللہ کا حق ادا نہیں کیا یعنی زکاة دینی تھی زکاة نہیں دیا تو پھر اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے مالی حقوق میں جب کوتا ہی ہوتی ہے بارش رک جاتی ہے اللہ بارش روک لیتا ہے ہم کو غور کرنا ہوگا کہ ہم ماباپ کو خرچہ دیتے کے نہیں دیتے ہمارے ہاں کتنے گھرانے ہیں ماباپ بوڑے ہو گئے کبھی باپ باپ کو دس روپیا بیٹا نہیں دیتا گھر میں لوگ پریشان رہتے دوا لانے کو پیسہ نہیں چائے پینے کا پیسہ نہیں یہ حل ہمارے گھروں میں بوڑوں کا ہو گیا ہے بیوہ ماں ہے باپ کا انتقال ہو گیا ہے ماں کے پاس دوا لانے کو پیسہ نہیں رہتا خرچے کا پانچ روپیا بیٹے نہیں دیتے یہ ہمارے شہر کا ماحول جب مالی حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے اللہ بارش کو روپ لے اس لیے یہ دعائیہ مجلس ہیں دعا سے پہلے ہم سب لوگوں کو دل سے اللہ کے ستوبہ و استقبار کرنا چاہئے آج تک مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہے انشاءاللہ آگے نہیں کروں گا سمنہ آری بات حقوق کی ادایگی میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جو کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے آج سچے دل سے یہ عہد کریں کہ آج سے وہ کوتاہی نہیں کریں گے کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی حضور نے فرمایا ہم دعا کریں گے مجلس میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو قطع رحمی کا مرتقب ہو رشتہ ناتہ توڑ لیا ہو تو وہ ہماری مجلس سے نکل جائے اس کی نہوست سے ہماری دعا قبول نہیں ہو ایک صحابی دیرے سے سرک کے نکل کے گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میری خالہ سے میری بات بند تھی قطع تعلق تھا اللہ کے رسول نے فرمایا تو میں نکل کر کے گیا اپنی خالہ سے معافی تلافی کیا اور رازی کر کے واپس آیا ہو تو دعاوں کے قبول نہ ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ رشتہ ناتہ توڑتے ہیں قطع رحمی کرتے ہیں وہ ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور ان کی نہوست سے دوسروں کی دعا بھی قبول نہیں اور یہ میری بات نہیں ہے میں تو صرف نقل کرنے والا اور بتانے والا ہوں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لئے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے اپنی ذات کو نفع بخش بناو اللہ تم کو باقی رکھے گا اپنی ذات کو نفع بخش بناو اللہ تم کو باقی رکھے گا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذابطہ ذکر کیا ہے تو وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْحَبُ جُفَاعَا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ کہ سمندر کے سہلابی پانی پر جو جھاگ اٹھتا ہے اس جھاگ کا مقدر ہی ختم ہو جانا ہے کسی کے کام کی چیز نہیں ہوتی لیکن جو چیز اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتی ہے فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ اللہ اس کو زمین پر باقی رکھتا ہے اپنی ذات کو نفع بخش بناو اللہ باقی رکھے گا اگر تمہاری ذات لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے دو چار دس بیس سو دو سو ہزار دو ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ لوگ بھی اگر نفع بخش نہیں ہے نقصان دے ہیں اللہ سب کو ختم کر دے گا وَإِن تَتَوَلَّوْ اَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو اللہ تم کو مٹا دے گا دوسرے لوگوں کو اللہ لائے گا اور ان سے کام لے گا یہ قرآن کریم کا دو ذابطہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا دعا سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے دعا تو ہو جائے گی لیکن دعا ہی اگر قبول نہیں ہوئی تو کیا مطلب ہے دعا قبول ہونا چاہیے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے حالات کا مارا ہوا وہ کہتا ہے اللہ 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 اس کا کھانا حرام پینا ہے حرام لباس حرام فَائِنَا يُسْتَجَابُلَا حضور فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کھانا بھی حرام پینا بھی حرام لباس بھی حرام کہاں سے دعا قبول ہوگی اس لیے اپنے حالات پر غور کرنا ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے اللہ ہم سے راضی ہو اس بات کی کوشش ضروری ہے تب جا کر کے حالات بدلیں گے ورنہ حالات جیسے ہیں اس سے بتر بھی ہو سکتے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے درود شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم لکا الحمد حمد دائما مع دوامك و لکا الحمد حمد خالدا مع خلودك اللہم صلی و صلیم و بارک على سیدنا محمد و علی محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا زلجلال و الکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا احد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يقل له کفو و احد لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین نسألوك مجیبات رحمتک و عزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا عمّا إلا فروجتا ولا کربا إلا نفستا ولا دینا إلا عديتا ولا مریضا إلا شفيتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا مظلوما إلا نصرتا ولا مصافرا إلا عفيتا ولا غائبا إلا رددتا ولا فسادا إلا أصلحتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا خضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا زلجلال والإكرام إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فسبتنا اللهم زدنا ولا تنقسنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم لا تسلت علينا بظنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القاندين اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا غيثا مغيثا نافعا غير غار عاجلا غير آجل مجلجلا غدبا صحا طبقا دائما اللہم انہا نسئلوک سیبا نافعان اللہم انہا نسئلوک الہدا والتقا والعفاف والغناء اللہم انہا نسئلوک العفو والعافية والمعافت الدائمت في الدین والدنیا والآخرة اللہم انا نسألوک رضاک والجنہ ونعوذبک من سختک وغضبک والنار اللہم انا نسألوک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاہا من كل دام وتجارتا لن تبور یا عالم ما في الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور اللہم انا نسألوک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ووفاہا بعہدکا واتباعا لسنة نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألوک توبتا نسوحا وتوبتا قبل الموت وراحتا عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والقوض بالجنت والنجاة من النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو ماب فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عائقوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں پروردگار عالم تستگیری فرما اے اللہ ہماری دل دماغ سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہیں پروردگار عالم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے پر مدد فرما پروردگار عالم کسی نیکی کا کرنا اور کسی گناہ سے بچنا تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے پروردگار عالم ہم تجھ سے تیری نسرت اور تیری مدد کی بھیگ مانتے ہیں پروردگار عالم ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جانے میں ان جانے میں اے اللہ تیری نا فرمانی کرتے رہے گناہوں کا انتقاب و اعتراف کرتے رہے اے اللہ اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے لیکن دیکھنے والے تو آپ ہیں اے اللہ کوئی گناہ تُس سے چھپا ہوا نہیں ہے پروردگارِ عالم زندگی گناہوں میں گزر گئی معافی مانگ رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم سچی پکی توبہ کر رہے ہیں آج تک جتنے گناہ کیے اے اللہ اس کے چھوڑنے کا عہد کر رہے ہیں نہ کرنے کا عہد کر رہے ہیں پروردگارِ عالم جو غفلت میں زندگی گزری گناہوں میں زندگی گزری اس پر نادم اور شرمندہ ہیں پروردکارِ عالم آئندہ نہ کرنے کا عزم کر رہے ہیں ہماری مدد فرما اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما نیکی اور صراطِ مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما پروردکارِ عالم نفس اور شیطان کے فتنوں میں پڑھ کر کے اے اللہ ہم تجھ کو ناراض کر چکے ہیں اے اللہ ہمیں ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور بارانِ رحمت کا نزول فرما جے اے اللہ آپ قوی ہیں ہم تو کمزور ہیں اے اللہ آپ غنی ہیں ہم تو محتاج ہیں ہم فقیر ہیں پروردکارِ عالم آپ نے ماننے کا حکم دیا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اے اللہ ہم نے تیرے حکموں کی تعمیل میں اے اللہ تیرے گھر میں آیتِ کریمہ کا ورد کر کے اپنے گراہوں کا اقرار و اعتراف کر کے اے اللہ تُس سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اتنا بڑا مجمال کسی سخی کے دروازے پر جا کر پیسے دو پیسے کی بھیق مانگے گا تو وہ واپس نہیں کرے آپ تو سخیوں کے سخی ہیں سخاوت آپ نے پیدا کی ہے اے اللہ آپ کے خزانے لا محدود ہیں پوری کائنات کے انسان مل کر کہ اگر گناہوں پر تل جائیں تو تیری کبریائی میں تیرے شان تیری شان میں تیری عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی اے اللہ آپ تو بینیاز ہیں اے اللہ آپ تو بینیاز ہیں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اے اللہ ہمیں اس کا اقرار اور اعتراف ہیں اے اللہ ہم تُس سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ سچی پک کی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرمالے ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہماری کو تاہیوں سے درگزر فرما دے پروردگارِ عالم اس مجمے میں کتنے عمر و دراز اور پونے لوگ ہیں جو زندگی کے آخری پائیدان پر پہنچ چکے ہیں پروردگارِ عالم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی ہمارے دامن میں نہیں خالی دامن ہے جب تیری طرف سے بلانا آئے گا تو کیا لے کر کے تیرے پاس چاہے گا پروردگارِ عالم زندگیاں گناہوں میں نہ فرمانیوں میں گزرے جہالات کا جائزہ لیتے ہیں پروردگارِ عالم کوئی ایک نیکی بھی ایسی نہیں دکھتی جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے ہم تجھ کو راضی کر سکے زندگیاں غبلتوں میں کتاہیوں کے ساتھ گزر رہی ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ آئندہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی تحفیق عطا فرما پنجھوکتہ نمازوں کا احتمام عطا فرما دلاوت کا شوق عطا فرما سجدوں کا سرور عطا فرما آنکھوں کی حفاظت فرما زبان کی حفاظت فرما پروردگار عالم قدم قدم پر ہم آپ کی مدد کے پہتاج ہیں اے اللہ ہم تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتے اے اللہ تیری مدد ہوگی تو کچھ ہماری بن جائے گی تیری مدد کے بغیر تو کوئی بھی ہمارا نہیں ہے کنے والی ذات آپ کی ہے اور اس کائنات میں آپ کا حکم چلتا ہے آج جو ظلم و بربریت کا ماحول ہے پروردگار عالم آپ تو ارحم الرائمین ہیں اے اللہ آپ نے رحمت پیدا کی تو اس کا ایک حصہ دنیا میں اللہ اپنی مخلوقات میں تقسیم کیا نینانوے حصے رحمت کے آپ کے پاس ہے اے اللہ اپنی رحمت کا ظہور فرما دے اے اللہ پورے ملکوں میں امن و امان قائم فرما دے اے اللہ جو مظلوم ہے جن کے گھروں پر بلنوزر چلا دیا گیا ہے جن کی املاق کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اے اللہ ان کی دستگیری فرما اے اللہ ان کی دستگیری فرما اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما اے اللہ جو لٹو پی نوٹے پیٹے ہیں انہیں بعض آبادکاری کے مواقع عطا فرما اے اللہ جن کی جانے گئی ہیں اے اللہ جو لوگ ظلم و بربریت کا شکار ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما ظالموں کو ظلم سے روکنے کے فیصلے فرما انہیں ہدایت عطا فرما اے اللہ اگر ان کے حصے میں ہدایت نہ ہو تو ان ظالموں سے اپنی زمین کو پاک کرنے کے فیصلے فرما ان ظالموں کو عبرتناک سزاؤں سے دوچار فرما لوگوں کے لئے عبرت بنا دے اے اللہ ظالموں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو دنیا والوں کو دکھ کر کے آئے کہ ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے پروردکار عالم پورے ملکوں میں اپنوں عمال قائم فرما دے ہماری جان کی مال کی تینوں ایمان کی عزت و عبروں کی ہمارے اہل و عیال کی ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما اے اللہ زندگی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لئے استعمال ہو اے اللہ ایسی سوچ اور سمجھ ہمیں عطا فرما اے اللہ وقت کی بربادی سے اے اللہ جان و مال کی غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما پروردکار عالم پانی تو لوگوں کی زندگی ہے پروردکار عالم ماران رحمت کا نزول فرما پروردکار عالم آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو زمین سے ضروریات کی چیزیں پیدا ہو اور سب کی ضرورتیں پوری ہو اللہ اسے اسباب پیدا فرما دے اے اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے آپ کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے پروردکار عالم ہماری دستگیری فرما پوری دنیا میں آمن و آمان قائم فرما اسلام کا گول بالا فرما مسلمانوں کو عمل سلیم اور فہم سلیم عطا فرما تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما تیرے احکامات کی تابداری عطا فرما تیرے لبی کی سنتوں کی اے اللہ پیروی کی توفیق عطا فرما پروردکار عالم ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما ان بندوں میں شامل فرما جن سے آپ راضی ہو ان بندوں میں شامل فرما جنہیں میدانِ محشر میں تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو ان بندوں میں شامل فرما جو قیامت کے دن تیری نظر رحمت کے مستحق ہو ان بندوں میں شامل فرما جو بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل ہونے والے ہوں پروردگار عالم آپ نے حکم دیا کہ مجھ سے بھانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا پروردگار عالم آج اس وقت کتنے تیرے بندے اور بندیاں اللہ تیرے ساتھ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں پروردگار عالم ہماری نہ صحیح ان کی تو سکھ لے اے اللہ اس بجلس میں سپید ریش پڑھے بھی چھوٹے چھوٹے محصوب بچے بھی ہیں پروردگار عالم ایسے نوجوان بھی ہیں جن کے جوانیاں بیداغ ہیں پروردگار عالم آج اس مجلس میں اس دعایہ تقریب میں اے اللہ ہماری ماں اور بہتے بھی آئی ہیں جب کوئی بڑا مجرم کنہگار ہوتا ہے اگر اس کی گھر کی عورتیں جا کر اس کے لیے رہن کی بھیگ مانتی ہیں تو ظالم بھی ان کی بات سن لیتا ہے پروردگار عالم آج ہماری ماں اور بہتے دامن کو پھیلا کر کے تُس سے آفیت کی بھیگ مانگ رہے ہیں تُس سے تیری رحمت کا سوال کر رہی ہیں پروردگار عالم ان ہماری ماں اور بہنوں کے تفیل اے اللہ بھاران رحمت کا نزول فرما دے اے اللہ ہماری ضروریات کا تقفل فرما دے ہم نے جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفاہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو پہ روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال گوزی نصیب فرما جو پہ اولاد ہیں ان کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما جو پہ دھر ہیں ان کو گھر عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما اے اللہ جن کو آپ نے اولاد کی نعمت دی ہے اے اللہ ان اولادوں کو ماں باپ کے لیے خاندان کے لیے آنکھوں کی ٹھندک بنا عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا آفیت کے ساتھ ان کی تربیت فرما اولاد کے غموں سے اولاد کے دکھوں سے اولاد کی بے راہ روی اور گمرائی سے حفاظت فرما پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما جن کو آپ نے اولاد دی ہے اے اللہ ان کے بچوں اور بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما انہیں شاد اور عباد فرما انہیں اپنے دین پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما قیامت تک آنے والی ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اپنے دین کا دائی اور سپاہی بنا اے اللہ اپنے اپنی کتاب کا حافظ بنا اپنے علوم کا عالم بنا اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے رفع درجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا آنے والی ہماری قیامت تک کی نسلوں کو کفر سے شرک سے بداعات اور خرافات سے محفوظ فرما تیرے اور تیرے نبی کی تابداری عطا فرما احکامات پر عمل کرنے والا سنتوں پر عمل کرنے والا بنا قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے وجاہت عطا فرما سماج میں عزت کا مقام عطا فرما سماج میں پروردگار عالم ان کے لیے نیک نامی کے اسباب پیدا فرما پروردگار عالم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے سرفرازی اور کامیابی عطا فرما آخرت میں عزت و سرخروی عطا فرما اور جنت الفردوس کا عامی بنا جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما پروردگار عالم ہم پر رحم فرما ہمارے ماباپ پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پالا بوسا ہمارے لیے دکھ اٹھائے تکیب میں برداستے کی خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا مو کا نوالہ دیا آج تیری جوار رحمت میں چلے گئے پروردگار عالم ان کی قبروں کو نور سے بھرنے کے فسرے قبروں کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما ان کے درجات کو بلد فرما پروردگار عالم ہمارے ماباپ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے پروردگار عالم تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جب نافرمان اولاد اپنے مرہوم ماباپ کے لیے اور اپنے بقید حیات ماباپ کے لیے دعا کرتی ہے تو انہیں آپ فرما برداروں میں شامل کر لیتے ہیں اے اللہ ہم اپنے ماباپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے اے اللہ ہم پر رحم فرما اس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلد فرما اور جتنے اہل ایمان ہمارے خاندان میں گزر چکے سب کی مغفرت فرما پوری دنیا میں جتنے اہل ایمان ہیں جو جا چکے ان کی مغفرت فرما جو ہے ان کی حفاظت فرما انہیں توفیقات سے سرپراز فرما اپنے دین کی حفاظت سیانت اور بقا کے لیے مسلمانوں کو ہمت حوصلہ غیرت عطا فرما پروردگار عالم ہماری جان مال دین و ایمان عزت و عبروں میں برکت عطا فرما زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل ہماری دعاوں کو قبول فرما پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے عقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر اتا فرما ربنا اقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعالیه واسحابه اجمعین برحمتک یا ارحمت اللہ محمد ورحمت اللہ علیہ وسلم